موسیقی اسلام علیکم ماشاءاللہ رویز میں ہوں شامدید آپ کے سامنے اس وقت تیوڑا کرولا کروس ہے یہ کاری اس ٹائم پاکستان میں نیولی لانچ کی گئی ہے ٹیوڑا والوں کی طرف سے بسیکلی یہ 1.8 ویرینٹ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کی اس کاری کا 360 وارک رونگ دینا چاہوں گا تاکہ آپ کی اس کاری کے لکھ کا آئیڈیا ہو جائے اور پھر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس وقت ٹیوڑا کرولا کروس ہے ہائی برڈ ہے بسیکلی یہ 1.8 ویرینٹ ہے فرنڈ سے آپ اگر اس کاری کو دیکھیں تو کافی خوبصورت اس کاری کی فرنڈ لک ہے ہیڈلائٹس کے گر بات کی جائے تو سلیک اور بیوٹیفیل قسم کی اس کاری کی فرنڈ ہیڈلائٹس ڈیزائن کی جاتی ہیں آپ کو یہاں پہ LED میں پروچیکٹر ہیڈلائم ملے گا اور ساتھ DRR بھی اس کا LED میں ہے ٹرن سنگنل بھی اس کاری کا LED میں ہے اور ہیڈلائٹس میں ہی نیچے کی طرف ایک بلو کلر کی لائننگ پروائٹ کی گئی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لک پروائٹ کر دیا گاری کو فوگ لائٹ کے گروپات کی جائے تو فوگ لائٹ اس کے فرنڈ بمپر میں فری انسٹال ہے جو کہ LED میں دی گئی ہیں اور اس کے بعد میٹ پلیک کلر میں اس کاری کا فرنڈ بمپر ڈیزائن کی جاتا ہے اوپر گلسی بلیک گریل ہے جس کے درمیان میں ٹیورا کا لوگو ہے لوگو کے درمیان میں جو آپ کو بلو کلر نظر آ رہا ہے اس کاری کے ہائیبرڈ ہونے کے نشان دہی کرتا ہے فرنڈ پہ آپ کو پارکنگ سینسر بھی ملیں گے فرنڈ پہ جو چیز مس کی جاتی ہے وہ ہے فرنڈ کیمرہ جو کہ اس کاری میں پر انسٹال نہیں آتا باقی پھر بھی کافی خوبصورت اور کافی دیولی شیئب میں اس کاری کی فرنڈ لک ہے سائٹ کی پوری لک آپ دیکھ لیں کافی خوبصورت اس کاری کی سائٹ لک ہے ٹائٹ سائز کی گربات کی جائے تو ٹو فیفٹین بائی سکسٹی اس کاری کا ٹائٹ سائز ہے جو کہ سترہ انچ کے الومینیوم الائیو ویل کے ساتھ آتا ہے اور درمیان میں آپ کو ٹیوٹا کا لوگو ملے گا بریچ سٹون کے امپورٹی ٹائٹ اس کاری کے لیے یوز کی گئے ہیں فرنڈ پہ آپ کو وینٹی لیٹی ڈسک بریک ملے گی اور اس کے علاوہ فرنڈ پہ آپ کو میک پر سنسٹر سسپنشن ملے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ہائی براد کی بیجنگ ملے گی بڈی کلر میں اس کاری کا سائٹ ویو میرے ڈیزائن کیا جاتا ہے جس میں آپ کو ایلیڈی میں ٹرن سگنل دیا گیا ہے الیکٹرک اڈجسٹیبل یہ میرے ہے اس کے بعد اگر مزید فنکشن کی بات کی جائے تو یہ آٹو فولڈنگ اور ریورس لنگ کے ساتھ آتا ہے بڈی کلر میں اس کاری کا دور اوپنر ڈیزائن کیا جاتے ہیں اس کے بعد نیچے میٹ بلیک کلر کی پلاسٹک کی مولڈنگ ملے گی آپ کو جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لک پروائیڈ کر رہی ہے گاری کو ریئر ویر میں بھی ڈسک بریکہ استعمال کیا گیا ہے اور اگر سسپنشن کی بات کی جائے تو ریئر میں آپ کو ٹورین بیم سسپنشن ملے گی اور اس کے بعد اوپر آپ کو کروم لائننگ میں کرولا کروس لکھا ملے گا اور یہ کروم لائننگ یہاں سے شروع ہو کے فرنڈ ڈور تک جائے گی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو روف فریل ملیں گی جو کہ بلیک کلر میں ہے اور اب بات کر لیتے ہیں اس کاری کے بیک لک کے بارے میں کافی خوبصورت اس کاری کے بیک لک ہے روف پہ آپ کو شارک فن انٹینہ ملے گا جو کہ بلیک کلر میں ہے باڈی کلر میں اس کاری کا ریئر سپائلر آ جاتا ہے جو کہ واشر کی اپشن کے ساتھ آتا ہے اور اس کے نیچے آپ کو ہائی ماؤنٹ سٹاپ لیم بھی ملے گا ڈی فوکر کے ساتھ اس کی ریئر سکرین آتی ہے جس کے اوپر وائپر کی اپشن ایویلیبل ہے ٹیل لائٹس کے اگر بات کیجئے تو اس میں بریک لائٹس LED میں دی گئی ہیں جبکہ ترن سگنل اور ریورس لائٹ اس کی ہیلوجین بلو میں دی گئی ہیں کافی خوبصورت شیپ میں اس کی ٹیل لائٹس ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کرولا کروس لکھا ملے گا اوپر ٹیوٹا کا لوگو ہے نیچے ریورس کیمرہ بھی آپ کو پری انسٹالڈ ملے گا یہاں پہ آپ کو ہائی بریڈ کی بیجنگ ملے گی میٹ بلیک کلر میں اس کا ریئر بمپر ڈیزائن کے جاتا ہے جس کے اوپر ریفلیکٹر بھی اویلیبل ہے اور پارکنگ سنسر اور ریفلیکٹر دونوں ہی اویلیبل ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت اس کا ریئر بمپر ہے بیک لکھ آپ دیکھ لیں کافی خوبصورت اس کی بیک لکھ ہے دوسری سائیڈ کی لکھ بھی آپ دیکھ لیں صرف ڈرائیور دور پہ آپ کو کی ہول کی اپشن ملے گی اس کے ریمے آپ کو پاور ٹیل گیٹ ملے گا جو کہ ون ٹائچ سے اوپن ہو جائے گا یہ ریموٹ سے بھی اوپن ہو جاتا ہے بوٹ سپیس آپ چیک کر سکتے ہیں کافی زیادہ اس گھر میں بوٹ سپیس دی گئی ہے جو کہ آپ دیکھ لیں ٹرنک میں آپ کو لائٹ کی اوپشن بھی پری انسٹال ملے گی اس کے بعد نیچے آپ کو الائی ویل میں اس کا سپیر ویل آتا ہے ساتھ جیک وغیرہ کافی ڈیسنٹ اس گھر کی بوٹ سپیس ہے بوٹ سپریٹر بھی آپ کو اس گھر میں دیا گیا ہے اور اسی طرح ون ٹائچ سے یہ کلوز بھی ہو جائے گا انٹیریئر کا ویو بھی آپ دیکھ لیں کافی خوبصورت اس کاری کا انٹیریئر ریزائن کیا گیا ہے ٹرائیور ڈور کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ ڈور اوپنر کرو میں دیئے گیا ہے ساتھ لاک اور انلاک آف بٹن ہے لیدر سٹریچنگ کی گئی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے مام پاور ونڈوز کے بٹن آپ کو یہاں پہ ملیں گے یہ صرف ڈرائیور ونڈو آٹو ہے پاکی تمام لیکٹرک ہے لیکن آٹو نہیں ہے اور اس کے بعد ونڈو لاک کا بٹن ہے اور اس کے بعد سائیڈ ویو میرر کی اڈجسٹمنٹ کے لیے بٹن دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد سائیڈ ویو میرر کو فولڈ اور انفولڈ کرنے کے لیے بٹن آپ کو یہاں پہ دیئے گئے ہیں لیدر میں اسکاری کا آرمریسٹ دیزائن کیا جاتا ہے نیچے ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے بوتن ہولڈر ہے اور ساتھ سپیکر آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے سیٹس کی بات کی جائے تو جو کافی لگجری قسم کی آپ کو اسکاری میں سیٹس دی گئی ہیں یہ جو کہ لیدر میٹیریر میں آتی ہیں اور یہ سکس وے پاورڈ ہیں جو کہ اب دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہیٹڈ وغیرہ والا کوئی سی ہی نہیں اسکاری میں یہ نارمل سیٹس ہیں جو کہ لیدر میٹیریر میں دی گئی ہیں ڈیشپورٹ کا ویو آپ دیکھ لیں کافی خوبصورت ڈیول ٹون میں اس کاری کا ڈیشپورٹ ڈیزین کے جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لک پروائیڈ کر رہا ہے اور یہ کرولا ٹونٹی ون مارڈل جو کہ آؤٹسائیڈ بائٹ کے کنٹری میں لانچ ہے اس سے کافی ملتا جلتا ہے سٹیڈنگ ویل کے کر بات کی جائے دے جو تھری سپوک الیکٹرک پاور سٹیڈنگ ہے جو کہ ٹلٹین ٹیلیسکوپک ارجسٹمنٹ کے ساتھ آتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو سرس ائر بیک ملے گا ٹیوٹا کا لوگو ہے جو کہ کروم میں ہے سٹیڈنگ کی لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ملٹی میڈیا کی کنٹرولز ملے گا جبکہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو کروز کنٹرول کی اپشن دی گئی ہے ڈیول ٹون کلر میں یہ ڈیزائن کیا جاتا ہے اور یہ سیمپل ہے مطلب ہی ٹیڈو کر رہا نہیں ہے انسٹرومنٹ کلسٹر میں آپ کو ملٹی فنکشن انفرمیشن ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ سیون انچ کا ڈسپلی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ آن ہوگا درمیان میں آپ کو ایک سپیڈو میٹر ملے گا جس کی ٹاپ سپیڈ وان سکسٹی اس کی ٹاپ سپیڈ لیمیٹ کی گئی ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ہیٹ گیا جو رہا فیول کیج ملے گا جبکہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو اور پی ای میٹر ملے گا اور اس کے بعد سٹیرنگ ملکہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ہیٹ گلیٹس کنٹرول سوچ ملے گا جبکہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو وائپر کنٹرول سوچ ملے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو سیلور گارنش میں ایک ایرونٹ مل رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے نیچے کی بات کیجئے تو نیچے آپ کو ہیٹ گلیٹس ایڈجسٹمنٹ کے لیے بٹن دیا گیا ہے اور اس کے نیچے آپ کو پاور ٹیل گیٹ کے لیے بٹن دیا گیا ہے یہاں سے آپ اپنا پاور ٹیل گیٹ اوپن کر سکتے ہیں نیچے پیڈل ہے اور یہاں پہ آپ کو نو انچ کی ٹوچ سکرین ملیا ہے جس میں آپ کو یو ایس بی بلو توس اپل کار پلیر وائس ریکنیشن ٹی کنیکٹ وغیرہ جیسی اپشنز یہاں پہ مل رہی ہے نیچے دو ایر وینٹ ہیں اور نیچے کی طرف آپ دیکھیں تو ڈیول زون ڈیجیٹل کلائمنٹ کنٹرول آپ کو دیا گیا ہے فرین ڈیفوگور اور ریر ڈیفوگور کا بٹن بھی آپ کو اسی جگہ پہ یہاں پہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اگر سٹارٹنگ کی بات کی جائے تو پوش سٹارٹ کا فیچر اس گئر میں پری انسٹالل ہے نیچے اگر آئیں تو نیچے یو ایس پی ساکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو وائرلیس چارجنگ کی اپشن بھی دی گئی ہے اس گاری میں آپ کو ایس ایویٹی ٹرانسمیشن ملے گی جو کہ آٹومیٹک ہے اور لیڈر مٹیریل اس گاری کے گیر نوب کے لیے یوز کیا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اس گاری کے جو دو موڈز ہیں ایک ڈرائی موڈ ہے اور ایک ایوی موڈ ہے دونوں کے بٹن آپ کو یہاں پہ ملیں گے اور اس کے ساتھ ٹریکشن کنٹرول کا بٹن بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا پیانو بلیک کلر اس کے سینٹر کنسول کے لیے یوز کیا گیا ہے دو کپ ہولڈر آپ کو یہاں پہ ملیں گے اڈجسٹیبل آرم ریسٹ ہے جو کہ آپ لیڈر مٹیریل میں ہے نیچے ایک سٹوریج کمپارک میں ہے اور ٹویل وارٹ کا آٹولیٹ بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا یہاں پہ ایک ایر وینٹ ہے جو کہ سلور گانش کے ساتھ ہے یہ اب ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں جو کہ لیڈر سٹریچنگ کے ساتھ ہے گلوپ باکس ہے جو کہ ادھر دیکھ سکتے ہیں اوپر کی بات کی جائے تو پر سن وائزرز کے اوپر وینٹی میرر اور لائٹ دونوں ہی ایفیلیبل ہیں اور اس کے بعد یہاں بھی آپ کو کیون لائٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے بٹن دیئے گئے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سن روف کو کنٹرول کرنے کے لیے بٹن دیئے گئے ہیں بیک فیو میرر اس کا آٹو ڈیمین کے فنکشن کے ساتھ آتا ہے اور اس کے ساتھ ریڈر بھی ایفیلیبل ہے دوسری طرح سن شیڈ کے اوپر بھی فینٹی میرر اور لائٹ دونوں ہی ایفیلیبل ہیں سن روف اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ جو کہ یہاں سے کنٹرول ہوگا بلیک کلر اس کے روف کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں کاریکی ریئر ڈوڑ کے بارے میں یہ ڈوڑ میں ڈوڑ اوپنر آپ کو کروم میں ملے گا ساتھ لاک اور ان لاک کا بٹن دیا گیا ہے نیچے آپ کو ایک کپ ہولڈر ملے گا آرم ریسٹ ہے جو کہ لیتر مٹیریل میں ریزائن کیا گیا ہے نیچے ایک سپیکر ملے گا سیٹس کی بات کی جائے تو یہ کافی کمفرٹیبل سیٹس ہیں جو کہ لیتر مٹیریل میں آتی ہیں اور یہ ریکلائننگ سیٹس ہیں ان کے درمیان میں آپ کو آرم ریسٹ بھی ملے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو کپ ہولڈر اس کے آرم ریسٹ کے اوپر بھی انسٹال ملیں گے لیگ روم کے پر بات کر لی جائے تو کافی زیادہ اس کریکل لیگ روم ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریل پسنجر کے لیے آپ کو دو ایئر وینٹ یہاں بھی ملیں گے اور اس کے بعد نیچے آپ کو ٹویل وارڈ کے دو یو ایس بی ساکٹ ملیں گے اور یہاں پر بھی آپ کو کیبل نائٹس ملیں گی پیچھے کا ویو بھی آپ دیکھ لیں انجن کے اگر بات کی جائے تو اس گاری میں 1.8 لیٹر کا پیٹرول انجن ملتا ہے جو کہ ہائیبریڈ ہے اور یہ 168 ہارٹس پاور اور 305 نیوٹر میٹر ٹارک پرڈیوس کرتا ہے اور یہ ECVT ٹرانسمیشن کے ساتھ آتا ہے ٹیوٹا کرولا کروس ہے اس گاری میں بیسکلی تین ویرینٹس آتے ہیں دو لوگ ہیں اس سے اور یہ ٹاپ آف تا لائن ویرینٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں پرائیس کی اگر بات کی جائے تھا کیونکہ یہ ٹاپ آف تا لائن ویرینٹ ہے اس گاری کے جو پرائیس تھا وہ 84 لاکھ روپے ہے انوائز پرائیس اس کی 84 لاکھ روپے ہے اگر کئی بندہ اس گاری کو کھڑی دنے میں انٹرسٹیڈ اتھا سکرین پہ شوروم کے نمبر شہر ہو رہا ہے آپ یہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند ہے یہ تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میرے بانے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو دوبارے شکریہ